موسیقی 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 ہمارے میڈیا میں یہ چلتا ہے جنہا کتنے ہیں سر عزادہ ابھی کتنے انسٹرگرم سے اس کا مطلب ہی ہے سر جانا ہوں آپ کو بلکل جانا ہوں یہ پروگرام بلکل سریم ہے جاوید بھائی کبھی بھی سوشل میڈیا یہ میں بتاؤ ہوں یہ بات آپ کا انسٹرگیاں میں بناوں گا بلکہ میں ہی میں کسی لڑکی سے مراتا ہوں سر آپ کی فوٹوگراف آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں آپ اس کی پہلے ویڈیو لگایا ہے آپ دیکھیں آپ کی فولو سے بھڑ جائیں گے اپنے چینل ہو جائے گا شروع میں میرے ایک دوست اس سے بھی کیا رہے ہیں بنایا تھا بنایا تھا اب یہ اسٹریل ہے آپ اس کو وہ نہیں کرتے ہیں میرے بھائی آپ کا ہے انسٹرگرم میرا ٹویٹر کا ہے ٹویٹر سے 500k فول اکبال بھائی کہ جو ہے بھڑا اچھا مطلب ان کی بات سننے کا مزہ بھی دواتا ہے اچھا جی آج پونے آپ جی میں امپائر ہوں میں بس ڈائریکٹ مومبائی مطلب میل برن سے بس یہاں لینڈ کیا ہے اچھا اور کس کی بڑی بہت زیادہ امپائرنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ میں نے امپائرنگ کی اب تو ہم نے اتنی امپائرنگ کر لی ہے بول ہونے سے پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے نو بول ہونے والی ہے اچھا آپ سے پوچھتے ہیں مجھے لگا تو نہیں مجھے لگا تو نہیں لیکن میری قریب کی نظر بہت کمزور ہے وہ کولی بھائی نے بولا نو بول نو بول دی یہ ہو رہا تھا اگبال بھائی آپ کو واقعہ بتائیں گے اب میرے ہاتھ یوں تھی مکشی آئی میں نے فارن نو بول دی اگبال بھائی کون سے واقعی کی بات کر رہے ہیں سروپ کشن ایک بھارتی امپائر تھا جاوید بھائی جانتے ہوں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو تھی وہ انڈین ٹور پہ تھی بہت بہیمان تھا اس کے علاوہ اور بھی دو تین بہیمان امپائر تھے ایک محمد غوث تھا ایک رامہ سامی تھا لیکن سروپ کشن مارشاللہ بڑے ہیلدی تھے اور بہیمان ہی بہت کرتا تھا جاوید بھائی 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 بہت بہیمان تھا تو ایک دن کیا ہوا میچ ہو رہا تھا اور اچانک شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور سروپ کشن کو لیٹنے میں تھوڑی دلکت اور دشواری کے سامنا کرنا پڑا لیکن بہرحال وہ لیٹ گئے دو تین مکھیاں جب پک اپنا کام کرے امپائر ہم یہی کرتے ہیں کبھی مکھیاں آئے تو لیٹ جاتے ہیں کبھی پیسہ آئے تو لیٹ جاتے ہیں جاند بھائی آپ سے ایک طوال ہے اچھا دی بلکہ واپس دکھائیں میں آپ کو نو بول کی بات کرتے ہیں میں کہا دوبار لگے گئے سنیل وہ تو ہم دیکھیں ایک بار وہ ہوا یہ کہ زمبابوے کے میچ میں یہ دیکھیں بیٹسمن تو پوپل کریسٹر کا پہنچ ہے باہر ہے تو ضرور یہ کہتا ہے کہ آپ کا نو بول نہیں اچھا کمار اچھائی تک کی جاوید بھائی کمار اچھائی اور وہ کھولی کی چل رہی ہے کھولی کی چل رہی ہے ہم ہارے ہیں بہت اچھا کھیل کے ہارے ہیں یا ہم ہم ہمیں چل رہی ہے تو وہ ایک دیفرنٹ بات ہے نہیں نہیں ایگری ہم اسی ایک بات تھی بات تو تو ہرہا تھا تو تو تیٹر پہ اس کا ہو رہا تھا اسوار بھائی رولز ہوتے ہیں ایسی کی کرکٹ بک میں لکھا ہوئے کہ اس میں فارق ہے دونوں میں اگر اندین بیٹسمن ہو تو نو بول ہوتی ہے اور کسی اور دیمز ہو تو نہیں ہوتی پاکستان کے خلاف ہو تو دیفرنٹی لوگو نہیں اچھا اس کے تو ناتنا پڑے گا اس طریقے سے جا کے آپ کے دانا اگر دیکھنا چاہتے تو کتنا حائف کا ہو جاتا ہے کتنا وہ ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ایک تو کولی جو ہے اس کو یہ اشادہ نہیں کرنا چاہیے ساری بیٹسمن کی گلتی کی وجہ سے براٹ کی گلتی کی وجہ سے یہ ساری کانٹروورسی کریئیٹ ہوئی ہے اس کو بیسکلی نوٹ آلاوٹ ٹوٹ ٹوٹ ٹیچ امپائر وہ اوٹ ٹوٹ 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 ٹیچ اٹھ deceلٹ رینچ ہے وہ اشادہائے کی گلتی دونہ کوی کوئی سے برایا اسوار بھائی تو بئے غنبو کل صوری پر ٹوٹ ٹیچ ہے جب انbrスト ر你說ل ٹوٹ 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 ٹ prote ٹو ٹوٹ ٹوٹ ٹ اٹھ Mohamed چا ہے آپ کو ambutanisst�를 چاند ہوں ہمیں ان سے ایک باری چھوٹا ہیارے لیے جی، اچھا ہوا یہ جی آج که سرد آفرکہ زبابے کا مائچ اور سرد دونوں وہ ابانی دونوں کے ایک پوائنٹ مل گیا سرد آفرکہ کافی خدا مجھے ایسری میں کوئی جاندو چلتا ہی ہے یہ فرنایا ہے بہت لگی ہے جب بھی چارے کلان چھو کرتے ہیں وہاں پر آسفلیا میں تو وہاں پر باعش دی دی جو اب آر اوم ایسر عبادت ہے جانٹی روڈز کی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ وہاں اوڑتا ہوا جا کے رن آؤٹ کر رہے ہیں بیسے واقعی صحیح رہے ہیں وہ فلائنگ مومنٹ تھا اس وقت کا اچھا تو انیویز بڑا انتسسنگ مائچ واسر آج اگر نو اوڑوں کا مائچ ہو پایا تو نو اوڑوں میں ست سیبتی نائم رنز بنائے انہوں نے گلی کیکٹ ہو گئی تو بلکل ہی نو اوڑوں میں تقریباً خون حسین بنائے اور جی انہوں نے زمبابوے نے اور کونٹن ڈی کوک آئے ساتھ افریکہ کے ساتھ انہوں نے تین اوڑوں میں اتنا مارا اتنا مارا کہ انہوں نے سکور کر دیا انہوں نے سکور کر دیا انہوں نے منا دیا ایک اوڑ ملتا اور دیر اوڑ تو ختم گیا یہی ہم کل بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس پاورپلے جو ہے یہ بیس اوڑیلیبل چوئیس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ رن بنا سکیں ہاں سب اندر ہے پاورپلے کے اندر ہی آپ کا اوورال ٹوٹل ڈیٹرمنٹ کرے گا جتنا آپ پاورپلے میں رنز کھینچ لیں گے اسی سے ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ آپ ایک سو اسی پلس فنش کرنے والے ہیں یا آپ ایک ساٹھ فنش کرنے والے ہیں آپ کو بڑا ایڈوانٹیج ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ٹیم میں بھی پلیئروں کو کیونکہ یہ ایک میچ تو ہے نہیں میچ تو آپ کا پاہ بہت ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اپنی ایک پلیننگ کرنی پڑے گی کہ فرس بیٹنگ ہو تو بیٹنگ میں جب فرس فور فائف اوورز ہیں اس میں ہم نے کسنا کھیلنا ہے کیونکہ اگر وہاں آپ اچھے یعنی آٹھ دس پندہ رن کے حساب تکیں کیونکہ ساری چیزیں اوپر ہوتی ہیں سارے پڑیٹر اوپر تو آپ کو ایک آت سے چانس لینا چاہیے کیونکہ پھر آپ کا اینہ اس کو نیچے آجاتا ہے وہ چیز نہیں رہتی تو اسی وجہ سے اکثر ٹیمیں یہ کرتے ہیں کہ پہلے ترس پندہ ہوا جو ہوتے ہیں جب ہمارے ٹھیک میں پندہ ہوتے ہیں اس کے اندر سوچتے ہیں تو اس دفعہ بھی یہ سوچنا چاہیے پاکستان کو اس چیز میں نظر رکھنی چاہیے کیونکہ پلے بہت ہے بھی سوبر میں اللہ اوٹ ٹیم نہیں ہوتی ہے تو میں تمہتے ہو ایک یا دو بیٹسمنٹ ہے آپ کو شروع میں چانس لینا چاہیے آئے ٹوٹلی ہوگی سر افتخار بھائی نے کل چچا جائے بہت ہم چچا بولتے ہیں پیار سے ان کو اچھا لگتا ہے بولتے ہیں یہ جو ہے کہ کل اچھنا مارا اچھنا مارا صرف ان کے اتنے لوگ خدافتے ہیں اور اس اس مائچ میں انہوں نے اتنا مارا سب وہ ہیٹر سے ان کے ہیں وہ لوگر بن چکی ہیں ان کے ہیں ان کے ہیٹر اس تنا ہُن کو پیار کر رہے ہیں یجن وہ ریگولر مارے تو بات بنتی ہے نا یہ دوسری بھی ہے ہیے ان کی دوسری 50 ہے حقہ ہیٹر چچی تیکھنے پلائنگ سنیس ٹو سر ہمیں تو آپ کو دیکھیں نا کہ فر اسے ساب سے ہر دیسرے میک میں 150 کرنا سنے عشب رسول 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 مخصود تو بڑا بیلنس دینا چاہیے بہت اچھا کھیلیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہی اپنی فارم کو کنٹینیو کر کے پاس کریں ہمیں یہ کہ اگلی مائچ بھی اسے اسے ہی مانے یہ فارم دکھائیں گے اور ابھی تو بتیس سال کے ہیں ابھی تو ان کو اور آگے جانا ہے جو ہمارا مین موٹیف ہے وہ ورلڈ کپ جیتنا ہے تو بس ہمیں ورلڈ کپ جیتوائیں جیسا مرضی کھیلیں اچھا بڑا اچھا ہے انہیں ریکر بنائے بایدوئے پہلے پاکستانی ورلڈ کپ نے ایک مائچ میں چار چھکے مارے لگا ہے وہ کسی اور پرانے مارے نہیں پاکستانی ورلڈ کپ نے دیکھنا چاہیے کہ بولنگ کون کا رہا ہے یہ بھی بولنگ اگر نمبر بولنگ ایسے سپینہز آئیں تو آپ کو چانس لینا پڑے رہا ہے اگر ایک اچھے بولر رہے تو اللہ زماتے وہ اتنا چانس لینا پڑتا ہے پہلے اپننگ بیٹسمن جب جائے ان کا فرض بنتا ہے کہ چانس لیں آپ کیونکہ ایک آز وکیچ گئے جائے بہب بھر اپنے چیزے اپنے کو بھی جی کیے یہ کیونکہ کن لئے کیونکہ جب بھی ایسی چیزیں آجاتی تھے ایک کیپنگ بھی کیے جائے ایٹی سیونگ کے ورلڈ کپ سیمی فائنل لاہور میں جو اٹھ گئی سی سلیم یوسف کے گین لگ گیا ابھیل کادر کی ماللگ گیا اور پھر اس کے بعد جعوید صاحب نے کیا کیپنگ کی دی سر آپ یہاں بھی گھرن سے ہار کہتے ہیں سلیم جعفر نے رن دیگر آتے ہیں سلیم جعفر آج تک لوگ سے اس بات سے دفت کرتے ہیں کہ جعفر نے رن دیدی تھے حالان کچھ لیڈے بڑی اچھی بولنگ کی آخری کیپنگ کرتا تھا جب چھوٹے تھے تو ہم کتا ہر چیز میں گھوز جاتے تھے اسکول کی ٹیم میں کیپنگ بھی کر لی بیٹنگ بھی کر لی ہم کتا ہر چیز پاکستان میں امپائر کی اونگلی ڈیسائیڈ کرتی ہے ہمارے لیے بڑا عزاز ہے ایک بال صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ نے چاچے استخار کردکر کیا مجھے لوگوں نے بات بتائی ہے آپ ویریفائی کریں کہ یہ سچ ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تب ہی ان کی عمر تیس سال تھی اور ان کے بے فون ان کی عمر بڑتیس سال لکھی گئی اچھا اب آپ یہ نہ کریں گے پھر آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا اور وہاں ابودابی میں دو کومیڈین جو تھے وہ مذاق کر رہے تھے اور اس کے بعد جیسی شو ختم ہوا لوگوں نے کہا آئیے آپ کو جو خاطر توازو کی ان کے آپ کو یاد ہوگا ایک بال بھائی یہ شوہ بکتر اور محمد آسف کا ذکر کیا آپ نے نہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ایک کراچی کا لولو کو ٹیم میں دوں راز نے اور تم لوگ یاد دارہ تو ہے کراچی کا لولو کو کراچی کا لولو بنائی ہے جیاد بہت ہیں کراچی کا لولو سارے شاچیوں کو ڈال دیا آپ لوگوں کو مطلب یہاں آپ یادہ ایسے تو نہیں کرو یا آپ نے دہو رادے جانتا پانک نہیں کھایا ایے وہ تھک کیا ہوں بھائی وہ کہہ رہے کہ ٹی وی ملہ ہوسکتے مثالا آپ دارہ ۔ اچھا پاتہ نا ہجے گا تا جو گیا ہاں اچھا یہ بتا ہے آپ کی بوٹو سیکلیں کونسی ہے سیٹی سیٹی میں سیٹی میں آیا ہوں بھائی ہاں دبی میں یہ ساتھ آیتے ہیں ہاں دبی میں آیا بھائی ہاں 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 شدید بھاگنے پروبلم ہوئی ہوگی تم لوگوں کو نہیں بھاگنے کی مسئلہ ہی نہیں ہے آب باپس کس رسطے سے آتی ہے اسپر بھائی وہ آئی فون 13 دیکھ لیا ہے اہاں ان کے باپ 14 ہے بھائی یہ سائٹ میں بہتے ہوئے نا یہ ہاں یہ بہت ٹھیکنا کسام کا ہے بہت ہاں 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 لیکن اصل چیز یہ کہ آپ ٹیکس گورنمنٹ نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرے نا ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ٹیکس کر دیئے گئے آئی فون کو ہاں ہاں آپ کو پری میں کرا دیں گے بھائی آپ کو چاہیئے ہاں آپ کو پری میں کرا دیں گے ہاں 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 ابھیiyor آپ کے معاہ سے نکل آ continental ہاں ہاں نہیں نہیں بائی یہاں بہائی رہا ہاں 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 پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے کراچی کے لوڈوں کو کلاو میک نہیں جیت گیا ہے تو میرا نام بدل کے آپ عفضل شپاٹر میرا نام ہے میرا نام موشن شپاٹر رکھ لینا لیکن شپاٹر رکھنا ضرور ہے میک نہیں بھی جیتے تو انڈیا کے پلیئر کے موبائل تو کراچی آنے پسیارا یہ بھی اتنڈا اچھا ہے کہ آپ مجھے موبائل یہاں ہے بہت چیزیں نکلیں گی اس میں سے بہت چیزیں نکلیں گی مجھے مزر رکھیں گے کچھ آپ کو جائیں گے نصراء کا نمبر اپکا بار کی چیزیں ہماری مجھے ان کا نمبر نہیں چاہیے بہت چاہیے آپ کو بتایا ہے مزرہ بیارہ سے بیس میں بھی میک اپ روم میں بیٹھے دے مزرہ آپ نے بتایا ہے کہ کوئی رہس پر میں کھول گیا ہے مزرہ کو کھول گیا ہے مرات کھولی تو ایکچھلی جب ہم نے مرات کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے والد کے جلدی انتقال ہو گیا تھا تو بڑا ایروگنٹ تھا اس کے بھائی نے اس کی ماں نے اس کو بڑا شروع شروع میں احمد شداد تو کھیلے جو 2008 کا انٹرنائیٹین ورلڈ کپ جو ملیشیا میں ہوا تھا وہ ویراد کولی کی کپتانی میں انڈیا جیتا تو ویراد کولی اور ان کی اہلیا نے ممبئی میں ایک جو گھر ہے وہ بھارتی گلوکار کشور کمار کا گھر ہے وہ گھر خریدا ہے اور اس کو فیملی ریسٹورنٹ کون انہیں نام دیدی ہے اس کا نام پتہ ہے کیا ہے اس کا نام ہے کشور شنواری ہم؟ ہم؟ کیا دیگر خلیمیا میں کھولا ہے انہوں نے نہیں نہیں انہوں نے کھولی 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 بمبئی میں کھولی ہے ایک کھولی ویراد شنواری اور ایک کشور شنواری اور مزرگی بات یہ اصفر کہ بے شمار کرکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کرکٹ چھوڑتے ہیں کہ بعد یا کرکٹ سے پہلے ہی جو ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگ رہی ہے مجھے بڑی کوز بزنس کرنا بھی شہر آپ سنوڈ رہے میں بہت یہ ضروری ہے کہ ایک ریسٹران کی ہونا چاہیے بتاؤں گا ایک اور کبھی ہے ہاں بتاؤں گا آپ کو ایک بریک لیتے ہیں باپس آگے دلچس باتیں سنتے ہیں ریسٹران کی موسیقی باب ویلیسٹین 抽 جون serious باب ویلیسٹین پاہونаб اندر میں ہوا بہت باب یلیسٹ ہیں آگی یہ الللللstrings گھلال چلے گا کے لئے آپ سے چین ساتھ کیا؟ اور وہ پوری ٹیم کا فیدر بھی سیک کر رہے ہمارد بھئے اسی طرح کیا؟ وہ اسے ہی کرتا تھا یہ کوئی ہمارد یہ ہوگی؟ لیلی رارد بھائی اس نے بھائی چل بھی بیتی رہے ہمارد آپ کو ایکٹر ایکٹر کہنے آپ کو�یس کر سکتے ہیں جائد بھائی کمال ہوگیا کمال ہوگیا ڈیلی اور اسی کرنے کا آسف کہ جب سست ہے اس نے شوٹوں کو بھی برسی معلوم ہے اوراں نے آپ کو کہا ہے کہ جوانی میں جاویس بائی گلے میں چین پہنتے تھے اور بھاگتا ہے چینڈ گر آرادل اس نے شوٹوں میں بھی 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 چینڈ ڈیل تو سونا بیندہ کے شعہ سب کو تھا اس نے بھی دیا اس نے باہت کو ہیا اب بھی رہے ہیں سفٹی بل کی لیل اس نے بہت کی بڑی ایسیں اس نے بھی بید کی بیدات ملوکمہ کی بارتے ہیں سپنل بولر کی حصی سے نہیں کیا آپ نے کس کی دماغ میں آزار بتا ہے سکھر لگائی کیا اسے کلی ملوکم ہے کہ تیر پر مجھے دراؤ ہو گیا تم میچ اس کے بعد کوئی وہی نہیں تھا اپکی دوست سے ہو سکارا باقی لیلی مقاہ سے 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 ، کچھ نے کچھ کردوں ، بہت دوستی دی لیلی سے دو دوستی نیوکمے لے جان پاڑ کے پیجے تھے میں کہاں وہ پڑا ہوا تو پڑا ہوا تو ف کس کی پیجے ہو گیا یہ کس کی ہے یہ کس کی ہے یہ وہ ہے یہ کون تھا یہ کون تھا روڈنی هاگ روڈنی هاگ روڈنی هاگ روڈنی هاگ پہلی تھا وہ پہلی تھا وہ شپاٹا پوچھیں کچھ یہ ایک دو سوالیں ان لوگوں سے پوچھ لوں بچوائیں بھائی یہ شوٹ فائن لگ کو اردو بے کیا بولتے ہیں شوٹ فائن لگ شوٹ فائن لگ شوٹ فائن لگ شوٹا لگ شوٹی لگ شوٹی خوبصورت تھی تاں بھائی یہ تو پھول شپاٹر کیری چللی ہے آپے 3 ملین فولورز کہتے ہو ہیں بھائی ایو بھائی شوٹ لگ بھی یہ ہوتی ہے چھوٹی داں چھوٹی چھوٹی چکنی داں چھوٹی داں چھوٹی داں ہوتی ہے بھائی کیوں یہ نام کیسے رکھتے ہیں آپ کو اس کی انگریزوں سے رکھتے ہیں یہ تو غلط والے انگریز اس طرح شوٹ نهم شوٹ شوٹ جور شوٹ کون ہے؟ کون ہے؟ چھوٹی ڈان؟ کون ہے؟ لاغ لگ بھی ہوتا ہے یہ سلی سے زیاد ہے سلی پوائنٹ سلی پوائنٹ سلی پوائنٹ کو تو میرے خواہد سے اردوم میں وزیراعظم کی کرسی بولتے ہیں پاکستان سلی پوائنٹ چون پوائنٹ ہے وہاں پر پوائنٹ تو ہے یہ دی پوائنٹ ہے مرزا مرزا کہتا ہے تو بند کروائے گا یہ کہتا ہے مرزا بتاؤ آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤ بتاؤ یہ یہ کرکٹر سے پوچھے کرکٹر صحیح طریقے سے آپ کو بتاؤ ان کو سر سے زیادہ پتا ہے باز بیٹھ کے تے یہ لکھ رہتے ہیں بھائی یہ بلکل ایسی بات ہے کہ اینکر کو اینکر کیوں بولتے ہیں کمیٹن کو کمیٹن کیوں بولتے ہیں اینکر کیوں بولتے ہیں اینکر کیوں بولتے ہیں بھائی اینکر ٹھیک ہے کومیڈین کومیڈین ہوتا ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی چھوٹی لیک بڑی لیک اگر چلو اردو میں کمنٹری کر رہا ہے تو کیا بولے گا چھوٹی پاؤں کی طرف چھوٹی شرارتی والی جگہ پہ مار دیئے سلی پوائنٹ سلی پوائنٹ کی طرف چھوٹی لگی ہے چھوٹی لگی ہے چھوٹی لگی ہے چیزیں ڈیپ گلی میں جاتی ہیں وہاں لے کراتی والے پہنچ جاتے ہیں کراتی کی کوئی ڈیپ گلی ہے جہاں ہم گئے نہیں بٹھاؤ چھوٹی لگی ہے چھوٹی لگی ہے جائیڈ میں رات میں گلی میں سوٹ کھیل لیا ہے گلیوں میں کھل لو یار بڑی بات ہوتی ہے گلیوں میں سامنے کھیل لیا ہے سامنے کھیل لیا ہے پاکستانیوں نے بہت چیزیں گلی خالی رہتی ہے دھیم ہے چلنا گلی میں سائے سوٹ مار رہو رات تو گلی میں کیا کر رہا چلنا گلی میں چلنا گلی میں آپ کچھ سوٹیں سمجھ جائے ہمارے کام کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ گلی میں سوٹ مار رہے ہیں یہ سوٹ مار رہا ہے وہ بھی کر رہے ہیں وہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں اب دیکھیں آج کیا ہوا ہے یہ ریکارڈ سا بن گیا ہے کنٹن ڈی کوف نے پہلے اور میں ہائے سکور کیا سب سے آزا سکور کسی نے کیا اور ٹی ٹوینٹی وڈ کپ میں اور سیکنڈ ڈور میں سے اسی نے ہائے سکور کر دیا اور پھر تھرڈ میں دوبارہ آج ہی کے میچ میں ایک ہی میچ میں نہیں ایک ہی میچ میں ہی ایک ہی سکوری ہی ڈویجوال سکور ہی 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 ہے ہاں ہی فڈی کوف کا ہی ایک ہی مائچ کھی ہیں یہ ایک ہی مائچ ٹوینٹ ہیں ہنے ڈی کوف کیا ہی مائچ ہی ہی ہے موسیقی بل بل لگ جائے بھی دیکھیں جو بچے بھی جو سن رہے ہیں دیکھیں آئی آن دا بول سب سے پہلے یہ ہے حالانکہ آپ پہن لیتے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی نا دادا تو میں نے دیکھا جو ہلمٹ پہن کے لوگوں کو لگ رہی ہے دادا وہ اس لئے کہ اب وہ بلکل بے فکر ہو کے کھل رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گا چاہے آپ ہلمٹ پہنے ہیں یا نہ پہنے ہیں مگر آلویز بول کے اوپر آپ کے آئی ہونا چاہیے آپ نے بولر کا ہاتھ دیکھنا ہے ہاتھ سے فالو کر دیوانا اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ وائزر کے ساتھ بھی آپ کو لگ جاتے ہیں کتنی دفعہ یہ ہوئا کہ وائزر سے لگی رہے جو کو ہے جو ٹوٹ گئے اور ماتھیوز مر گیا تھا آسٹیلیا کا جس کو شعن ایمٹ کی گئن لگی جائے لوگوں نے لگنے لگنے ہوتے تھے تو ربنے کی اس کی نار کے اوپر ہی نظر جاتی باہر اس کو کندے میں بڑھاؤں گا یہ پھر بھی کورٹنی والٹ کے آنکوں میں نہیں دیکھ سکے گا ہاں کورٹنی والٹ کے آنکوں میں نہیں دیکھ سکے گا اچھا بریک لیں گے بھائی بہراو یاد اچھا بریک کورٹنی والٹ میں دو رزوان آجے میں ریکمند کرنے ہوں کہ پاکستان ٹیم جب جائے گی انہا آسٹریلیا آپ کو لیں گے آپ کو ذرہ سے کمنٹ کریں بھائی انکہ تو ہم واپس ہی آئیں گے ترگا فائی ، مہچے جائیں گے آپ دونو یہ بھی سوچ لیں نہیں نہیں وہ دہانی کے ساتھ اور ہمی بڑھ جائیں گے ہمی بڑھ جائے ہی آپ کو یہ باتیں بڑھ لگے آپ نے بڑھ کھ viene Banu تو آپ کو یہ بڑھ میں بڑھ لیجے گے بڑھ میں عاشتا ہے لوگ عاشت باہر کر دے نہیں بڑھ گا جس کا بڑھ شدہ جے عاشتے آپٹ کو بڑھ لیا عاشتی لابھ کرắcش بڑھا ساتھے بریک میں بڑا مزا آتا ہے اس میں ہم وہی باتیں باعت میں continue کر لیتے ہیں شو میں تو آپ کچھ خاص مصنی کرتے ہیں شہزادیاں جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں جو احمد شہزاد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آتی ہیں تو ایک شہزادی ایسی ہے جنہوں نے پوچھا ہے مومنا شہزادیاں اور پوچھتی ہے کہ ہمیں کل شاہین شاہ آفریدی ٹوٹلی فٹ نظر نہیں ہے کیا میں صحیح سوچ رہی ہوں تو آئیے پوچھتے پینل سے آباد میزا بھائی آبادی بلکل میں نے پہلے بھی کہا رہا ہے فلی فٹ نظر نہیں ٹوٹلی فٹ نظر نہیں جانتے آپ کو بھی ایسی لگا بلکل فٹ نظر نہیں تو دیکھیں پرسل خود بتا سکتا ہے ہر کسی اپنے اپنے اس سے پلیئر ہی بتا سکتا ہے اور پلیئر کو ہمیشہ ہی نا آنیسٹ ہونے چاہے بکوز آنیس کا مطلب آپ کو ملک کے ساتھ آنیسٹ ہونے جو سن دی رہے ہیں ہمیں آتے ہیں ہوں چکا ہے کھیلا پوری ٹیم کو ملواجی ملواجیہ ایک آج ہوں کیا آپ ہیں نا بھائی جانا پڑ یا کہ ہمارے ہوئے ہیں چھوڑے پر ہی بات کو بتا سکتے ہیں ملک پلی ایک ٹائم پر ہوتا تھا شروع شروع کی جو فرگیوٹی اور بھائی بھائی پر انفیت ہو جاتے تھے جاوید بھائی سے یہ بھی تو پوچھے یہ بھی یہ بھی دیکھیں شاہین کو دیکھیں جو مجھے لگا کہ جہاں سب کا سوئنگ ہوا وہاں شاہین کا نہیں ہوا پیس بھی گری اور اس کے بعد اگر آپ پیس ٹھو آؤٹ دیکھیں نئے سپل میں بھی اور پرانے میں بھی تو ان کی کم لگی دوسری یہ ہے کہ اگر آپ شاہین کو انجری سے پہلے دیکھیں گے تو وہ رن تھو کرتے ہیں اپنے رن اپ میں کل اس طرح کا اگریشن ان کا اوورال نظر نہیں ہے what i am trying to say is کہ اگر انہوں نے کھیلنا تھا تو ان کے لئے نیوزیلینڈ والے میچز بہت زیادہ امپورٹن تھے کہ وہاں پہ آکے وہ ریدم لیتے ڈریکٹ ورلڈ کپ میں آنا اور یہ نہیں دو تین میچز کے اندر ہی دو کھیل کے آ جانا تو یہ کنسرن ہے ٹیم کے لئے بھی دوسرا ان کے اپنے لئے بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ورلڈ کلاس بولر ہیں ان کو اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے آئی کن اندرسٹینڈ کہ ورلڈ کپ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن پلیئر کی فٹنس پلیئر کا کریئر اس سے بھی زیادہ جاں وہ کیسے دروپ ہو سکتا ہے خود کو نہیں ماندہ بولنے کہ میں دروپ کر دو نہیں بات وہ پلیئر سے پوچھا جاتا ہے دیکھئے وہ اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے دیکھئے پریسے بھی تو ہوتا ہے دیکھئے پلیئر کو میں دیکھئے میں جی سندا ہے پلیئر کو آنیس ہونے اچھی ہے کہ میں آپ کی وجہ سے تم نہیں ہے تو نہیں ہے کپتان کہتا ہے کہ نہیں کتنا فٹو آپ اچھا میں نینٹی پسند فٹو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے دس پسند نمبر آپ جا تو بتائیں ضرور کیونکہ تین جو ہوتی ہے تم پوری کنٹری کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہو سب سے پہلے بات جلدی پلیئر آنیس وہ مجھے سن رہے ہیں تو بھائی ناک کھلنا زیادہ اچھا ہے بہنیجبت تم بیس کروڑ عوام کو لیٹ ڈاؤن کرو گے اور اس کے بعد تم دنیا زندگی پر کھلنا مھی جو سب سے مش liquid ہو جائے گا کیونکہ اپنی پرومنس کا کھونیک پرومنس کاکگراف بھی نیچے جاتے ہے ago 92 جgu ایککپ dt کہ وہ میں اس نے remake میں خاص ہے اس سے پراری کو فرمسٹ کر رہے ہیں لیکن سلام اور لہذا تو ہم نے اس کے لئے ان کے لئے ہیں تو تو ہم نے اس کے لئے سے بہت لوگا یہاں ہم نے اس کو محلوم کر دوں بلہر ہیں بلہر کو بڑا اتیار کرنے سے بلہر میں تمام کر رہا۔ بلہر میں بیٹھ میں نے اسے پہی کر رہا ہے لہذا مغلہ جو بلہر بلہر اٹھے 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 وٹن کرتا ہے کہ اسے پر مبلے اتھے اسے پہیے لیکن احمد شہزاد کی حمد کو دار دیں ویسٹ انڈیز میں یہ زخمی ہو گئے تھے ہم سبجھے کہ بہت خاطرناک چوٹے تھوڑی زبادی ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوکے واپنے کھڑے میں نے عمر گل کو دیکھا ہے ان کو انجری ہوئی بٹنے کی سب ان کو فورس کرتے ہیں منیجمنٹ کے کپٹن کے آب پلیس تکلے ہونے ہم مقٹھے رہتے تھے اگبال بھائی آپ نے جس واقعی کا ذکر کیا ٹی وی شو رہا تھا میرا جو ح homes میرا تکر ہو میں بلیک آؤٹ تھا ٹھیک ہے اور جیسے میں نے اٹھنے کی کوشش کی یہاں پہ وہ کڑاکا نہیں نگل فز جاتی ہے تو میں وہیں پہ لیڑ گیا اب مجھے نہیں پڑا تھا کہ ایمبولنسز آ جائیں گی یہ میری آنکھیں بند تھیں اتنی میں دیکھا اٹھایا سٹیچر پہ ایمبولنسز وہاں کے رول تھے مجھے سٹیچر پہ ڈال دیا اب میں سٹیچر پہ جب گیا اچھا کہتے ہیں میں نے کہا سنو میری بات کہتا ہے نہیں 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 ان کے رولز ایسے تھے میں نے کہا نہیں نہیں اب آپ لیڑ گئے اور لیڑ گئے اور لیڑ گئے اور لیڑ گئے اور مجھے گاڑی میں ڈالا اور جیسے ہی اور میرے صرف یہ تھا کہ یہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہو گیا جیسے ہی وہ بمپ آئے گراؤن میں ہی تو وہ کڑاکا نکل گیا ٹھیک ہو گیا تو میں اندر سے ہی وازے لگا رہا تھا مینیجر کو آگے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا سر میں ٹھیک ہوں کہتا ہے نہیں نہیں بیٹا چپو کر رہا پر ٹھیک گیا اب ہونے ٹھیک گیا Oh وہ کٹے میں پاڑے گیا خوش گیا اپنے پڑا یا ہاظ گئے گا بالکلی ہانا بہت بگان ودی پوڑی مشریف ہسی ہے باہتابا ہوتا ہے ہاں یہ سمجھ گیا اور فچ سمجھ گیا لیکن مارلی کو ان کریکٹ ہوتا ہے دو ریول کنٹریز تھی ان کے بیچ میں یہ واقع ہوئا تھا آپ گیس کریں رسول مطابق ٹھیک ہے لیکن مارلی یہ نہیں کرنا چاہیے دو ریول تھے انگلینڈ اور انیو زیلینڈ اور انگلینڈ اور ان کے بارے میں گریگ چپل بلکل دیکھ لیا انگلینڈ اور انہوں نے گئن کر دی جیس پر بہت شور مچا یار اب میں آپ پہنکا ہی دنے کوئی گیم میں نے کہا انسائٹو پیڈیا تھکسا رہا دیا اب یہ آدھا ہی وہاں تھا کہ میں سے بولیں گے مینن کیڈنگ یہ وہ کچھ نہیں تین بھائی ہے نا گریت چپل اچھا گریت چپل چپل ایک ہماری بھی ہے چیچ چپل چوتھی ان کی بہن ہے نا ٹکل نہیں ہوتی ہے وہ صرف مارتی ہے دیکھ اچھا جادہ آپ سے کی گیم کھیلیں گے ہم پاس نام لوں گا دماغ میں جو پہلی وہاں آپ نے وہاں بولنا ہوں آپ میں بہتنی کی رگے پہلی کیا سارت علیلہ م اچھا پی원� fragrant پر جوfach ان کے دماغ میں کی لا他是اں بولتا اسے تختیرے hazinis دنے پیرو texts اس جو اس لیے ہو جانا ہے ہم چاہرے کہ موسیقا نکلے ایسا کچھ نکلے نام بیس کا دا ہے نام بیس کا دا ہے بیٹ 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 جو چکار دے جو چکار دے جو چکار دے جو چکار دے ساری دنیا ہم نے اپنا مرد سے جاتا ہے جہایے سے گیم کھیلیں گے جنام سب کو دوں گا جاوید بھائی سے پہلے جاوید سے پہلے سے پہلے گے ایک نام میں لوں گا جب سے نام میں ہے میں نے اس پر نام نہیں ہے سب سے مجھے لیجنڈری آدمی ہے پر آپ ہی ہے تو اس کی افرصہ ساتھ پہنچہ سب سے بیش سے سٹار ٹوکھو ہے پاکستان میں ہر چیز بیش سے نام نہیں روایت کو جنم دیں گے میں آپ پہنے میں اپنے جو نام لوں گا جو آپ نے اپنے بند دستی جو دیوان میں پہلی چیز آرہی آپ نے بلنی ہے فررس تھوٹ جو کمسیوں میں وہ لفظ آپ نے بولنی ہے نام ہے سائدہ فریدی فرن ہی چر اپنے بی مرزاک بال بیگ سے پوچھتے جی سر رمیز آجا انگلیش کے ٹیچر واہ سزاد تیری بھاری آگی سزاد مسی مکرم سونگ او سلطان سلطان سونگ سلطان اچھا فسے نہیں خفت نہیں سلطان انگلیش فریدی امیدر فائم مومنٹ اس جو ہیٹر ہے اس پر تکو بولتے ہیں فرمیدر فائم ویدی سلطان تمام جب آپ جانوائے جیسا ہے یہ بہت طلنا پلے رہے ہیں اور یہ ہے کہ اس مجھے ٹائمر اور ان کی جو میٹنگ پوائنٹ ہے جب یہ بالکو میٹ کرتے ہیں وہ بہت کلوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو بلے کا فلو ایک تو بہت اچھا ہے اور اس میں جو طاقت آتی ہے وہ جو ان کا میٹنگ پوائنٹ ہے وہ اتنا خوبصورت لی بیلنس ان نے پریکٹس کیا ہے جس کی وجہ سے بالکو جاتے ہیں کیا بات ہے اگر آپ آسکر کے سوریوں میں یہ جو ہوتے ہیں کیونکہ یہ پلیئر بڑے کریکٹ آتے ہیں سیکھے بھی آتے ہیں بیس بنی بھی ہوتے ہیں تو ان کے شورٹ بانتے ہیں ہمیشہ میڈل ہوتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں بیس بھائی آپ کی ساتھ بیس کس کی بنی بھی تھی آپ نے گلی مولے میں کھیل کے بھلے یہ ٹیڈنگ راؤنٹ سا آ رہے ہو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی پریکٹنس کو میں کہتا ہوں سلوٹ لوڈوں سے اور گلیوں سے بن کے آئے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تھی پہلے اور جاوید بھائی نے اپنی آئیٹو بائیگرافی میں لکھا ہے جو ان کا پہلا کرکٹ کلپ تو اس کا نام کیا تھا ایک لاکھ کرکٹ کلپ ایک لاکھ کرکٹ کلپ جاوید بھائی لگپتی بن کے مارے اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی پلیر بھی اس کی بیٹنگ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی بولنگ دیکھ رہے ہوں گے دیفنیٹلی مجھے ہوں گے تو وہ ہونے ٹھلا سیٹھے ہیں میں یہ کہاں گا کہ موویز بولر کی بولر کی بیٹنگ دیکھو موویز بگو کچھ ہو سکتا ہے اس سے بہت سکتا ہے صاحب سب سے پہلے تو ہمارے پاس آج وہ بنگلہ دیش کا ریکارڈ تو بہت سارے آج ہیں بارش نے بھی بہت سے ریکارڈ توڑے لیکن سب سے پہلے یہ تھا کہ آج پہلی دفع تی ٹوینٹی اسی بھی مائچ پہ ہوئے کہ دو وکٹس پہلی گین پہ لی گئی ہیں تاسکین احمد نے پہلی دفع زندگی میں ہوئے کہ کسی بھی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پہلی دو گیندوں پہ وکٹس لی گئی ہیں تاسکین احمد نے آتی دو وکٹس لیتی نا اپنے پہلی 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 اچھا 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 پہلے ورکی پہلی گین پہ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ نو بول والی کانٹروورسی تو بہت ہی بڑی ہے اس پہ سائیمن ڈل کا کومنٹری میں ایک بہت مجھے کا کومنٹ آیا تھا کہ this one actually did look like a نو بول تو یہ کانٹروورسی خالی پاکستانی نہیں کر رہے یا اس کو کانٹروورسی بنا نہیں رہے لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور انہیں بھی اندازہ تھا کہ کل جو ہوا وہ شاید تھوڑی بہت پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی آگے جلتے ہیں اس کے بعد جو آج ساؤد آفرکا کے ساتھ ہوا بہت بورا ہوا بچارے اچھا خاصا جیت رہت ہے ہار گئے تو اس پہ جو میمز تھی وہ سب سے زیادہ میمز جو تھی وہ ساکلین مشتاک والی تھی ساکلین مشتاک نے ہمارے جو ہم سیریز انگلینڈ سے ہارے اور ان میں کومنٹ کیا تھا کہ قدرت کا نظام ہے تو وہ سب یہی کہہ رہا تھے کہ آج جیس ساؤد آفرکا کے ساتھ قدرت کا ہی نظام ہوا ہے کہ بارش ہو گئے اور وہ ہار گئے اس کے لیابہ ایک اور چیز جو سب سے فنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا سب کو فخر زمان نے 193 بنائیتے ہیں پاکستان کے لیے ایک دفعہ چیز میں اور تقریباً وہ دو سو بھی کر جاتے اور مجھ بھی شاید جتا جاتے لیکن قوینٹن ڈی کارک نے تھوڑی سی مستی کر کے انہیں آؤٹ کروا دیا تھا بیسکلی فیلڈر جو ہے وہ تھرو بیٹنگ سائیڈ پہ کر رہا تھا لیکن انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے اس سائیڈ تھرو ہو گیا وہ بڑا کنفیوز ہو گئے تھے اور وہ روگ گئے پیچھے موڑے اس میں وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے تو آج سب کہہ رہتے ہیں کہ کارما نے جو ہے وہ واپس کیا اچھا خاصا جیتا 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 میچ قوینٹ ڈی کارک جیتا نہیں پائے اور بارش کی بس سے میچ ختم ہو گیا جو آخری چیزیں وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ احمد شہداد بھائی کی ایک ویڈیو جو کل شو میں نے بات کی تھی وہ ہم جیادہ تک دیکھتے ہیں کہ مسالہ کہا جاتا ہے بکتا ہے پوزیٹیو بات کی جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ پوزیٹیو بات بہت بکتی ہے ایک بھائی نے امانگسٹ آل تاکسک ایکس کرکٹرز اپریسیشن پوست پر احمد شہداد یہ جب بات کر رہتے ہیں کہ بابر کو اچھا ہوگا کروانا پڑا نواز سے تو وہ ایک پوزیٹیو بات کر رہتے ہیں اس پہ ابھی تک تقریباً جو ہے کوئی ساتھ سو آٹھ سو شہرز ہو چکے ہیں تیس چالیس ہزار بیوز ہیں اور یہ کنٹینیوزلی بڑھتا ہی جا رہا ہے اور تقریباً دو ہزار تینہ ہزار لائکس ہیں تو یہ بات ہے کہ پوزیٹیو بات کریں کنسٹرکٹیو کرٹیسیزم جو ہے وہ کرکٹرز پہ میرے خیال سے بہت اچھا رہا ہے میں اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں پوزیٹیو بات کی بات نہیں ہے نولیجیبل بات کی جو ایجیکلی ہو رہا تھا وہاں پہ یا ہونے جیسا جب میں جس کو کرکٹ کی نولیج ہوتی ہے وہ ایجیکلی جب آرڈیونس کو بیان کرتا ہے تو آرڈیونس بہت سمجھدار ہے وہ سمجھتی ہے تو جہاں پہ تھوڑا بہت پکل بھی کرنا ہوتا وہ بھی ضرور کریں گے لیکن جو یہ بات تھی یہ ایتھا ہاتھ فیلنس اویجیب this is bringing us to the end of the show we have only 20-10 seconds left we just want to say goodbye thank you very much the panel is here کل پھر ملیں گے جوش ڈگاہ سے دکھتے ہیں یہ بات کی بائی امریتز thank you models and goodbye موسیقی